نمسکار دوستو میں آج ہل آپ سب کا سواگت کرتی ہوں آپ کے اپنے چینل ہیلتھ میٹر میں سب سے پہلے میں آپ سب کو مہا شیوراتری کی بہت بہت شب کامنائے دینا چاہتی ہوں آپ سب کو بہت 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 بھدائی ہو جیسے کی آپ سب جانتے ہیں چار مارچ دوہزار انیس کو مہا شیوراتری ہے شب کا دن ہے اس دن کیا گیا پاٹ پوجا شب کو بہت جل پرسند کرتا ہے اور ہماری اچھاؤں کی پورتی کرتا ہے اس دن کا بہت ہی مہتو ہے شب بھکتوں کے لیے کئیوں کا ماننا ہے کہ اس دن شب بھگوان اور پاروتی ماں کا ویباہ ہوا تھا اور کئی گرنثوں میں لکھا ہے کہ اس دن بھگوان شب نے تانڈف کر اپنا تیسرا نیتر کھولا تھا اور اس نیتر سے بھرمانڈ کا سروناش کیا تھا دوستو اس دن کیا گیا پاٹ پوجا شب بھگوان کو بہت جل پرسند کرتا ہے اور ہماری اچھا کو بہت ہی جل پورا کرتا ہے بھولے نات کو خوش کرنا تو بہت ہی سرل ہے وہ ماتر اوم نمش شوائے کا جاپ کرنے سے ہی خوش ہو جاتے ہیں لیکن اگر تھوڑا سا پراتن اور کیا جائے تو وہ ہمارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتے ہمیشہ ہمارے پاس رہیں گے ہمارے ہر دکھ درد کو دور کریں گے تو آپ کو کرنا کیا ہے شیوراتری پہ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے سب دکھ دور ہو جائیں تو آپ کو ایک گھی کا دیپک جلانا ہے صبح نہا دھو کر اٹھ کر گھی کا دیپک پورا دن جلانا ہے اور اس میں آپ کو گھی ڈالتے رہنا ہے اور اس کے سامنے بیٹھ کر پورے دن میں آپ کو کم سے کم پانچ مالا کرنی ہے اوم نمش شوائے آپ کو جاپ کرنا ہے کم سے کم ایک سو آٹھ کی پانچ مالا اس دیپک کے آگے بیٹھ کر آپ شیف پرتیما یا شیولنگ کے آگے اس دیئے کو جلا سکتے ہیں دیسی گھی شد گھی سے جلائیے اور پورا دن اس کا دھیان رکھئے اور جاپ کرتے رہیے پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک سرل سا اپائے کتنی آپ کے دکھ درد کتنی جلدی ختم کر دے گا اور شیف بھگوان اتنے پرسند ہوں گے کہ ان کی اپار کرپا ہمیشہ آپ پر بنی رہے گی وہ کبھی بھی آپ کا ہاتھ نہیں چھوڑیں گے ایک شکاری کی کتھا بھی استحار کے ساتھ جڑی ہے کہ کیسے اس کے انجانے میں کی گئی پوجہ سے پرسند ہو کر بھگوان شیف نے اس پر اپنی اسیم کرپا کی تھی یہ کتھا پورانک شیف پران میں بھی دی گئی ہے پرچین کال میں کسی جنگل میں ایک گرودھد نام کا ایک شکاری رہتا تھا جو جنگلی جانوروں کا شکار کرتا تھا تتہا اپنے پریبار کا بھرن پوشن کیا کرتا تھا ایک بار شیف راتری کے دن جب وہ شکار کے لیے نکلا پرسنیوگ وش پورے دن کھوجنے کے بعد بھی اسے کوئی شکار نہ ملا اس کے بچے پتنی ماتا پتا کو بھوکا رہنا پڑے گا اس بات سے وہ چنتت ہو گیا سوریاست ہونے پر وہ ایک جلاشے کے سمیب آ گیا اور وہاں ایک گھاڑ کے کنارے کے پیڑ پر تھوڑا سا جل پینے کے لیے لے کر چڑ گیا کیونکہ اسے پوری امید تھی کہ کوئی نہ کوئی جانور اپنی پیاس بجانے کے لیے یہاں ضرور آئے گا وہ پیڑ بیل پتر کا تھا اور اسی پیڑ کے نیچے شیولنگ کا بھی شیولنگ بھی تھا جو سوکھے بیل پتروں سے ڈھکے ہونے کے کارن دکائی نہیں دے رہا تھا رات کا پہلا پرہر بیتنے سے پہلے ایک ہرنی وہاں پر پانی پینے کے لیے آئی اسے دیکھتے ہی شکاری نے اپنے دھنوش پر بان سادا ایسا کرنے پر اس کے ہاتھوں کے ڈھکے سے کچھ پتے ایو جل کی کچھ بوندے نیچے بنے شیولنگ پر گری اور انجانے میں ہی شکاری کے پہلے پرہر کی پوجا ہو گئی ہرنی نے جب پتوں کی کرکڑا ہٹ سنی تو گھبر آ کر اوپر کی اور دیکھا اور بھے بھی تھو کر شکاری سے کامتے ہوئے سور میں بولی مجھے مت مارو شکاری نے کہا کہ وہے اور اس کا پریوار بھوکا ہے اس لیے وہے اسے نہیں چھوڑ سکتا ہرنی نے وعدہ کیا کہ وہے اپنے بچوں کی اپنے سوامی کو سوپ کر لوٹ آئے گی تب وہے اس کا شکار کر لے شکاری کو اس کی بات کا وشواس نہیں ہو رہا تھا اس نے پھر سے شکاری کو یہ کہتے ہوئے اپنی بات کا بھروسہ کروایا کہ جیسے ستے پر ہی دھرتی ٹکی ہے سمدر مریادہ میں رہتا ہے اور جھرنوں سے جل دھارائیں گرا کرتی ہیں ویسے وہے بھی ستے بول رہی ہے کروہ ہونے کے باوجود بھی شکاری کو اس پر دیا آ گئی اور اس نے جلدی لوٹنا کہہ کر اس ہرنی کو جانے دیا تھوڑی دیر بعد ایک اور ہرنی وہاں پانی پینے آئی شکاری صاف دھان ہو گیا تیر ساننے لگا اور ایسا کرتے ہوئے اس کے ہاتھ کے دھکے سے پھر پہلے کی طرح تھوڑا جل اور کچھ بیل پتر نیچے شیولنگ پر جا گرے انجانے میں ہی شکاری کی دوسرے پہر کی پوجا بھی ہو گئی اس ہرنی نے بھی بھائی بیت ہو کر شکاری سے جیوندان کی آجنا کی لیکن اس کے اسویکار کر دینے پر ہرنی نے اسے لوٹ آنے کا وچن یہ کہتے ہوئے دیا اسے گیات ہے کہ جو وچن دے کر پلٹ جاتا ہے اس کا اپنے جیون میں سنچت پنی نشٹ ہو جاتا ہے اس شکاری نے پہلے کی طرح اس ہرنی کے وچن کا بھی بھروسہ کر اسے جانے دیا اب تو وہ اسی چنتہ میں ویاکل ہو رہا تھا کہ ان میں سے شاید ہی کوئی ہرنی لوٹ کے آئے اور اب اس کے پریوار کا کیا ہوگا اتنے میں ہی اس نے جل کی اور آتے ہوئے ایک ہرن کو دیکھا اسے دے کر شکاری بڑا پرسند ہوا اب پھر دھنوشبان پر چڑھانے سے اس کی تیسرے پہر کی پوجہ بھی سوائے ہی سمپن ہو گئی لیکن پتوں کی گرنے کی آواز سے وہ ہرن سابدھان ہو گیا اس نے شکاری کو دیکھا اور پوچھا تم کیا کرنا چاہتے ہو وہ بولا اپنے کٹم کو بھوجن دینے کے لیے تمہارا ود کروں گا وہ امرگ پرسند ہو کر کہنے لگا میں دھنے ہوں کہ میرا یہ شریر کسی کے کام آئے گا پر اپکار سے میرا جیون سفل ہو جائے گا پرکرپا کر ابھی مجھے جانے دو تاکہ میں اپنے بچوں کو ان کی ماتا کی ہاتھ میں سوپ کر اور ان سب کو دھیرج بند کر یہاں لوٹ آؤں شکاری کا ہردے اس کے پاپ پنج نشٹ ہو جانے سے اب تک شد ہو گیا تھا اس لیے وہ ونہ پوروک بولا جو جو یہاں آئے سب ہی باتیں بنا کر چلے گئے اور ابھی تک نہیں لوٹے یدی تم بھی جھوٹ بول کر چلے جاؤ گے تو میرے پریجنوں کا کیا ہوگا اب ہرن نہیں ہے کہتے ہوئے اسے اپنے ستھ بولنے کا بھروسہ دلوایا کہ یدی وہ لوٹ کر نہ آیا تو اسے پاپ لگے جو اسے لگا کرتا ہے جو سمرتھ رہتے ہوئے بھی دوسرے کا اپکار نہیں کرتے شکاری نے اسے بھی یہ کہہ کر جانے دیا کہ شیگر لوٹ آنا راتری کا انتم رہ شروع ہوتے ہی اس شکاری کے ہرش کی سیما نہ تھی کیونکہ اس نے ان سب ہرن ہرنیوں کو اپنے بچوں سہیت ایک ساتھ آتے دیکھ لیا تھا انہیں دیکھتے ہی اس نے اپنے دھنوش پر بان رکھا اور پہلی کی طرح اس کی چوتھے پہر کیوی شیف پوجہ سمپن ہو گئی اب وہ شکاری کے شیف کرپہ سے سب ہی پاپ بھسم ہو گئے اس لئے وہ سوچنے لگا اوہ یہ پشو دھنے ہیں جو گیان ہین ہو کر بھی اپنے شریر سے پروکار کرنا چاہتے ہیں لیکن دکار ہے میرے جیون کو کہ میں انیک پرکار کے دوش سے اپنے پریوار کا پالن کرتا ہوں اب اس نے اپنا بان روک لیا تتھا مریگو سے کہا کہ وہ سب دھنے ہیں تتھا انہیں واپس جانے دیا اس کے ایسا کرنے پر بھگوان شنکر نے پرسند ہو کر تتکال اسے اپنے دوش و روپ کا درشن کروایا تتھا اسے سکھ سمردی کا وردان دے کر گھو نام پردان کیا یہی وہ گھو تھا جس کے ساتھ بھگوان شریر نام نے مطرتہ کی تھی شیف کی جٹاؤں میں گنگا جی کو دھارن کرنے والے سرپ چندرما کو سجانے والے مستق پترپن تتھا تیسرے نیتر والے کنٹھ میں کال پاش تتھا ردرا شمالہ میں سبحوشت ہاتھ میں ڈمرو اور ترشول ہے جن کے اور بھکت گن بڑی شردہ سے جنہ شنکر شنکر بولے نات مہادیو بھگوان آشو توش اومہ پتی گوھری شنکر کہتے ہیں ایسے بھگوان شیو ایف شیوہ ہم سب کے چندن کو صدا صدیو پوزیٹیو بنائے رکھے سکاراتمک بنائیں ایف سب کی منوکامنائیں پوری کریں تو دوستو اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ بھی سپائے کو ضرور کیجئے دیپک جلائیے یہ بہت ہی سرل اپائے ہے جو کی آپ کے سب دکھوں کو دور کرے گا بولے بھابا آپ کے دکھ دور کریں گے آپ کی منوکامنہ پورن کریں گے آپ بھی بولے بھابا کی پوجا کیجئے مہا شیو راتری کے پرو پر آپ بھی چار پہر کی پوجا کیجئے اگر ورت رکھ سکتے ہیں تو سونے پہ سوہاگا ورت رکھئے بھگوان بھولے بہت ہیں شیو بھابا بہت بولے ہیں بہت جل پرسند ہو جائیں گے آپ کو بس کرنا کیا ہے ایک دیپک جلائیے شد دیسی گھی کا آپ خود آٹے کا بھی بنا سکتے ہیں آپ بنا بنایا دیپک بھی لے سکتے ہیں مٹی کا اسے شد دیسی گھی سے جلائیے پورا دن اس کا دھیان رکھئے اور اس میں گھی ڈالتے رہیے اور پانچ مالا بھولے بھابا کے نام کی عوم نمش شیوائے کی جاب کیجئے کم سے کم پانچ مالا آپ کو ضرور کرنی ہے دوستو پھر دیکھئے آپ کو کتنی جلدی فل ملے گا اور بابا کو جل جلو چڑھائیں بولے بابا کی شیو لنگ پر جل چرور چڑھائیں اس دن جل چڑھانے کا مہتو ہی اور ہوتا ہے آپ کے بھی سبھی دکھ دور ہوں گے کیسا بھی کشت ہو بولے بابا اسے دور کریں گے شیو بھگوان اسے دور کریں گے دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولے اور اگر آپ کا بھی کنڈلی سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہو تو آپ نیچے دیئے گے واتس اپ نمبر پر مجھے واتس اپ کر سکتے ہیں دوستو میں پھر ملوں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ نمسکار موسیقی